بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے سب آپ ٹھیک تھا تو آج بات کریں گے اسٹریلیا نے پاکستانی سٹوڈنٹس کو ویزاز دینا ہی کیوں بند کر دیا کالیج لیول پہ ہاتھ و بات ایسی ہے کہ کالیج لیول پہ ویزاز دیتے ہیں کالیج لیول پہ تو خیر کوئی اتنا نہیں آتے ایک انڈیا آتے ہیں بس چائنیز نیپلیز آتے ہیں اور یہ پاکستانی آتے ہیں یہ جو اور لوگ آتے ہیں یہاں پہ ویتنامیز بہت زیادہ ہوتے ہیں چائنیز بہت زیادہ آتے ہیں یونیورسٹیز پہ بھی آتے ہیں کچھ چائنیز بہت کم چائنیز آتے ہیں کالیج لیول پہ تو اس کو تو ویزاز ملتے ہیں چائنیز کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہنڈین کو بھی ملتے ہیں اس کو بھی مسئلہ نہیں ہے پاکستانی کو مسئلہ پاکستانیوں کو کوئی آرہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے سٹوڈنٹس کو دے گیا بہت سے جو آئے ہیں اور نہ کالیج جاتے ہیں نہ کالیج کو انفارم کیا کہ میں کیوں نہیں آ رہا تو بعض لوگوں کے تو کالیجز نے سی اوئی بھی کینسل کروا دیئے اور ہوم آفیرز والوں نے ان کو میسیج بھی کیا ہے ایمیل ان کو سنڈ کیا ہے کہ آپ پینٹی ایٹ ڈیز میں نیا سیوئی نکال دے اگر نہیں نکلوا سکتے تو آپ کا ویزا کینسل ہو سکتا ہے تو میرا خود بھی ایک دوستہ میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ تھا ملبن میں اس کا کالیج تھا پرت میں تو اس کا کورٹ سٹارٹ ہو گیا لیکن وہ نہ انہوں نے کالیج کو انفارم کیا اور وہ دو تین ہفتے یہاں پہ ہی تھا پھر کالیج نے اس کی سی اوئی کینسل کروا دی اس نے ساتھ آٹھ آزار فیز جمع کروای تھی وہ بھی چھلی گئی سی اوئی بھی کینسل کروا دی ان کو بھی میل آیا ہوم آفیرز کا کہ تم ٹونٹی ایٹ ڈیز میں سی اوئی نیا نکالوا دو اور نہ ہم تمہاری ویزا کینسل کروا سکتے ہیں تو پھر انہوں نے چھار ہزار ڈولر گھر سے مکوا دیے پھر سے جمع کروا دیے کہ سی اوئی تو نکالوا دوں لیکن اس کو سی اوئی نیا نکالوانے میں بہت ٹائم لے گا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک دوست رہتا ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے ویزے کے لیے پلائی کیا تھا آئی لیٹس بھی تھا ست کچھ تھے فریش بھی تھا لیکن ان کو ریجیکٹ کروا دیا ہے اور ریزن کیا لکھا تھا ریزن یہ لکھا تھا کہ پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہم اب ویزاز لائک اتنے نہیں دیتے وہ کالج پہ یار آتا تو صاف صاف ہی لکھا تھا کہ پاکستان کی ایکانومی بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہی ہے تو اسی وجہ سے چینسل کروا دیا تو میں بھی آپ لوگ کو یہ ہی رکمنٹ کروں گا اگر کالج لیول پہ یانا ہے تو کالج لیول پہ ایزی ہے لیکن اب ویزاز نہیں دے رہے ہیں جیسے بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو مہینوں سے ویٹ کر رہے ہیں ویزاز نہیں دیتے ہیں اور یونیورسٹی پہ اگر تم اپلائی کرو گے تو میرے خیال میں ویزا اپلائی کرنے کے بعد ہی دو اپتے تین اپتے میں ویزا تجھے مل جائے گا وہ تو ایزی مل جاتا ہے لیکن کالج لیول پہ تو بہت سے مسئلے ہیں بعض لوگ تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا وہ ویٹ کر رہے ہیں تو یہی مسئلہ ہے کالجز پہ اور اگر تم یونی پہ بھی آگے یہاں پہ تو یونیورسٹی میں یہی مسئلہ ہے کہ پھر تم کمائے نہیں سکتے کیونکہ یونیورسٹی میں تمہیں پانچ دن شار دن مسجھ جانا ہوگا اور بہت سے کلاسز ہوگے بہت سے اسائیمنٹ ہوگے بہت زیادہ پیسے ہوتی اس کی کم سے کم فیسے ہوتی ہے فیفٹین تاؤزن میلے خیال میں سب سے چیپ کورس ہے یہاں پہ فر سمسٹر تو چھ مہینوں میں پندرہ آزار کون دے گا تو یہ بہت ٹف ہوتا ہے اور کالجز پہ ابھی ویزرز نہیں دے رہے کیونکہ بہت سورنس آئے ہیں انہوں نے پاکستان کی فقائل توڑی سی خراب کیے تو یہی مسئلہ بن رہا ہے آج کر